ناظرین گرامی آج کی یہ ویڈیو تین حصوں پر مشتمل ہے ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم آپ کو فیرون کی ذات کے متعلق اہم باتیں بتائیں گے اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں فیرون کا اصلی نام آپ کو بتا جائے گا اور تیسرے یعنی آخری حصے میں آپ کے سامنے فیرون کے محل کی چند اندرونی مناظر بھی دکھائے جائیں گے اس محل کے متعلق اہم معلومات بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی یعنی یہ محل کیسا تھا کب بنا اور کہاں ہے یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں معزز ناظرین گرامی فیرون مصر کا بادشاہ تھا فیرون کو اس زمین پر شیطان کا سب سے بڑا حامی اور چیلا کہا جا سکتا ہے وہ ظالم ترین حکمران تھا ایسا حکمران جو انتہائی سخت دل اور متقبر ہو فیرون نہائی تھی بدتمیز اور ملحد تھا فیرون مصر ایک متقبر اور ظالم بادشاہ تھا اس نے کئی سال لوگوں پر حکمرانی تو کی لیکن اس کی شہرت کی وجہ اس کا ظلم و ستم بنا فیرون کی ایک بیوی تھی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا جو کہ بعد میں ایمان لے آئی تھی فیرون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی فیرون اس زمانے کے لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اسے خدا تسلیم کریں اور اس کی پوجہ کریں مصری لوگوں کا خیال تھا کہ فیرون دیوتاؤں اور انسانوں کی دنیا کے بیچ کا راستہ ہے آسمانی حکمرانوں کے طور پر فیرون خدا کے حکم کا نجات دہندہ سمجھا جاتا تھا فیرون نے جس قوم پر حکومت کی انہیں بنو اسرائیل اور غبتی کہا جاتا ہے فیرون اپنی عظیم یادگاروں اور مجسموں کی تعمیر کے لیے بنو اسرائیل پر ظلم کیا کرتا تھا اور انہیں ان کی تعمیر کے لیے مجبور کرتا تھا خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس روح زمین پر فیرون کی موت سب سے افسوسناک موت تھی کیونکہ فیرون خود کو اس جہان کا تخلیقار کہلواتا تھا لیکن اس دنیا اور اس جیسی کروڑوں دنیا کے مالک نے فیرون کو قیامت تک کے لیے باعث عبرت بنا دیا ناظرینِ گرامی فیرون کا زوال اسی وقت شروع ہو چکا تھا جب اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقتص کی جانب سے آگ نکلتی ہے اور اس نے تمام غیبتیوں کو جلا کر رکھ دیا مگر بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ غیبتی وہ تمام افراد تھے جو فیرون کے پیروکار تھے اور بنی اسرائیل وہ تمام افراد تھے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے تھے اس عجیب و غریب خواب نے فیرون کو پریشان کر دیا اس نے نجومی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا فیرون نے یہ سن کر غصیہ کی حالت میں حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے کہا جاتا ہے کہ فیرون کے اس حکم کے باعث بنی اسرائیل کے بارہ ہزار سے ستر ہزار نومالود لڑکوں کو قتل کر دیا گیا ناظرین گرامی ویڈیو کے دوسرے حصے میں جس طرح آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ فیرون کا اصلی نام بتا جائے گا لیکن اس سے پہلے فیرون کا مطلب سمجھنا نہائیت اہم ہے یاد رہے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فیرون ہوا کرتا تھا جیسے روم کے بادشاہ کا لقب کیسر فارسی یعنی ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا یمن کے حکمرانوں کا لقب توبہ ترک بادشاہوں کا خاکان اور حبشا کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فیرون سب سے زیادہ ظالم تھا فیرون کے اصل نام کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کچھ اہل تاریخ کے نزدیک فیرون کا اصل نام ولید مصب بن ریان تھا جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ بن فتح رومیسس الثانی فیرون کا اصل نام تھا جناب یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانوں کے فیرون میں چار سو سال کا وقفہ ہے منقول ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانوں کے فیرون میں چار سو سال کا وقفہ ہے منقول ہے کہ فیرون زمین پر سرکشی کے ساتھ جھوٹی خدائی کا دعوے دار بھی تھا اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمرا کر رکھا تھا اور وہ یوں کہ جب یومن و روز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن ہوتا تو دریائے نیل تھاٹھیں مارنے لگتا فیرون نے یہ اعلان کروا دیا کہ آج کے روز اس نے تمہارے لیے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے لہٰذا تم سب اب اسے سجدہ کرو اور جاہل لوگ اس بات پر یقین کرتے ہوئے اسے سجدہ کر دیتے ایک سال یوں ہوا کہ دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا اللہ رب العالمین نے دریائے کو لہریں پیدا نہ کرنے کا حکم دیا کہت پڑھنے لگا اور لوگ بھوک سے نڈال ہو کر مرنے لگے چنانچہ پوری قوم نے اکٹھے ہو کر فیرون سے مطالبہ کیا کہ اگر تم ہمارے خدا ہو تو اس سے پہلے کہ ہمارے اہل و ایال اور جانور سب ہلاک ہو جائیں ہمارے لیے پانی بحال کرو اس لائن نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا پھر وہ اونی لباس اور ایک بالوں سے بنی ٹوپی اور راک کی تھیلی لے کر ایک وران جزیرے کی طرف چل دیا یہ جزیرہ اب تک مکیاس کے نام سے مشہور و معروف ہے فیرون نے حکم دیا کہ اس کی رایا میں سے کوئی بھی شخص اس کے پیچھے نہیں آئے گا فیرون نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اتارا تاج کو اتار کر پھینکا اونی لباس اور ٹوپی پہن لی اور راک زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اپنے چہرے کو راک میں لطپت کر کے اپنے رب سے دعا کرنے لگا فیرون کہنے لگا کہ اے میرے مالک میں جانتا ہوں کہ تُو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین و آخر معبود ہے مجھ پر بدبختی غالب آگئی میں تیری نافرمانی اور سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا تھا تُو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں تُو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا سو فرما دیا اب مجھے میری قوم میں ظلیل و رسوہ نہ کر اور تجھ سے بڑھ کر کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے ناظرینِ غیرامی ابھی فیرون کی عرضی پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ جہاں تک فیرون جائے تُو بھی اس کے ساتھ چلا جا فیرون اسی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ رہا تھا کہ دریائے نیل اس کے دامن کو تر کرنے لگا فیرون جہاں جا رہا تھا دریاء اس کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں تر کر کے خوشی کا اظہار کر رہے تھے اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہی طریقہ رائج ہے اہل مصر اس دن کو یوم نروز یعنی دریائے نیل کی تگیانی کا دن کہہ کر یاد کرتے ہیں خواتینوں حضرات فیرون خدا کا دشمن تھا جو اپنی ضرورت کے لیے تائب تو ہوا اور اسے جناب الہی سے عطا بھی کیا گیا لیکن وہ لئین اپنی فطرت سے باز نہ آیا اور یوں ہی جھوٹی خدای کا دعوے دار بنا رہا لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص جو ساری زندگی گناہ کرے اور پھر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور سچے دل سے اپنے رب کے سامنے گرگرا کر توبہ کر لے تو اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ روزہ محشر اس کو عذاب دے یا دنیا میں رسوا کرے ناظرین گرامی اب ویڈیو کے آخری حصے میں اگر فیرون کے محل کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ فیرون نے اپنے وزیر حامان کو محل تعمیر کرنے کا حکم دیا تو حامان نے اینٹوں کو پکانے اور چونے کی تیاری شروع کر دی ساری دنیا کے کارگر اکٹھے کیے گئے تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ مزدوروں کے علاوہ ان کارگروں کی تعداد پچاس ہزار سے زائد تھی سات سال کے عرصے میں یہ محل تیار ہوا کہا جاتا ہے کہ جب سے آسمان اور زمین تخلیق کیے گئے اس وقت سے اتنی بلند و بالا امارت کی مثال نہیں ملتی جتنا بلند فیرون کا محل تھا جب وہ اس سے فارق ہوا تو پھر حضرت موسیٰ پر متاغذار ہوا آپ کو اس بات کا دلی صدمہ پہنچا بس اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ پس اس کو ترک کر دو اس کے بارے میں مت سوچو کیونکہ میں اسے ایک لمحے میں برباد کر دوں گا ناظرین گرامی فیرون اور اس کے خاص لوگ محل کی چھت پر چڑھ کر آسمان کی جانب تیر چلانے لگے جب یہ تیر واپس آئے تو یہ خون آلود تھے فیرون نے دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا اور اس محل کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کہا جاتا ہے کہ ایک ٹکڑا دریائے نیل میں گرا ایک زمین بوس ہو گیا اور ایک ٹکڑا فیرونیوں پر گرا جس کے نتیجے میں دس لاکھ فیرونی مارے گئے موسیس خواتینوں حضرات فیرون کے محل کے حوالے سے ایک روایت اور ملتی ہے کہ فیرون نے اس محل کی تعمیر کا حکم خدای کے جھوٹے دعوے سے قبل دیا تھا اسی لیے جب اس محل کی تعمیر مکمل ہو گئی تو فیرون نے اس کے مرکزی دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے جھوٹے دعوے کی شکایت اللہ رب العالمین سے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم اسے تباہ کرنا چاہتے ہو جبکہ مجھے اس کے دروازے پر لکھا اپنا نام نظر آتا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آج ہم لوگ اپنے گھر کے مرکزی دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں تو ہمارے گھر کے اندر اس کی کتنی برکتیں ہوں گی اور اللہ رب العالمین کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فینس بک پر شیئر کیجئے